اسلام علیکم ویلکم ڈو سنت فور ریسپیز آپ سب کیسے امید کر چونکہ آپ سب ٹک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رہے ہیں آج میں آپ کے لئے لے کر آئیوں سمر ایسپیز سمر آتے ہی ہمارا دل کرتا ہے کچھ چینج کھانے کو تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیری کی چٹنی بہت لذیذ اور شاندار بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا میں نے چار کیریز لی ہیں جسے میں نے اچھے سے دھوکے صاف کر لیے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا چھلکہ اتار دیں گے آم کا سیزن ہے یہ آرام سے ہر جگہ سے مل جاتے ہیں گرمی کے موسم میں بلکل دل نہیں کرتا کہ سپیسی کھانے کو تو وہی ہلکا فلکا کھانے کا دل کرتا ہے تو میں آپ کے لئے یہ چٹنی لے کے آئی ہوں یہ نیوٹرن سے بھرپور اور بہت ہی فائدہ مند ہے کیری کا چھلکہ ہم نے اتار دیا ہے اور ایسے ہی ہم ساری کیریوں کے چھلکے اتار کے صاف کریں گے اب ہم کٹنگ کریں گے اس کا سیڈ نکال دیں گے یعنی کے بیچ نکال دیں گے چھوٹے چھوٹے پیچز میں کٹ لیں گے کیری کا یہ بیچ ہماری کسی کام کا نہیں ہے یہ سے ہم نکال کے ایک سارٹ پہ کر دیں گے یہ چٹنی آپ روٹی اور پراتے کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزہ دے گی اور تو آپ یہ کسی سالن اور کسی سبزی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے میں تو ہر سبزی کے ساتھ یہ سرف کرتی ہوں فریش ہم نے کیری کی کٹنگ کر لیا جو بڑے بڑے پیچ تھے ہم نے انہیں بھی چھوٹا کر لیا ہے بس اتنے ہی کٹنگ کرنی ہے ہم نے تاکہ آسانی سے بلینڈ ہو سکے یہاں میں نے ایک بلینڈر پیچ لیا ہے اس میں کٹنگ کی ہوئی کیری ڈال دیں گے فریش پودینے کے پتے ڈال دیں گے پودینے کی تاصیر تھنڈی ہوتی ہے یہ میدے کو تھنڈک دیتا ہے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لئے ایک سپون زیرہ شامل کریں گے دو حریمچیں شامل کریں گے یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کرئے گا یہاں پہ میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گے تاکہ یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے اب ہم اسے کور کر دیں گے اب میں اسے بلینڈ کروں گی ایک دو بار اسے ہم گرینڈ کریں گے تاکہ یہ اچھے سے گرینڈ ہو جائے اگر آپ کے پاس گرینڈر موجود نہ ہو تو آپ امام دستے میں بھی آرام سے کور سکتے ہیں فرنس کیری سے آلموسٹ ہماری بلینڈ ہو چکی ہے اس سٹیچ پہ ایک سپون نمک شامل کروں گی اسے کور کر دیں گے اور ایک بار پھر ہم اسے گرینڈ کریں گے اچھے سے تاکہ نمک اس میں اچھے سے حل ہو جائے پانی ہم نے بلکل تھوڑا سا استعمال کرنا ہے یہ چٹنی ہمیں لکیوڈی نہیں بنانی یہ دیکھئے فرنس اس کا فائنل لک کتنا زبردست آگیا ہے یہ بلکل ریڈی ہے زبردست خوشبو آ رہی ہے دوستو اسے ہم پیارے سے بال میں نکال دیں گے بہت ہی مزیدار کیری کی چٹنی بلکل تیار ہے اس چٹنی میں بہت سارے فائدے ہی فائدے ہیں یہ میدے کی جلن کو دور کرتی ہے میدے کو تھندک دیتی ہے اور اس میں بہت سارے نیوٹرنس موجود ہیں سمر سیزن ہے سمر سیزن کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے تو فرنس یہ ہماری چٹنی ریڈی ہو چکی ہے اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی یہ ٹیسٹ میں کیسا بنا ہے زبردست ٹیسٹ آیا ہے بہت ہی عالی آپ یہ چٹنی روٹی اور پراتے کے ساتھ کھائیں اور ساتھی کسی سالن کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں کیری کی یہ چٹنی آپ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں آپ کی چٹنی کیسی بنی ریسیپی اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کو شیئر کریں مجھے کمنٹ میں بتائیے گا ملیں گے کی نیو ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ تینکیو فور واشنگ ملیں گے کی نیو ریسی پیاروں کو شیئر کریں